جو انتقامی کروائی ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی انتقامی کروائیوں سے نہ ہم گرتے ہیں نہ ہم پیچھے ہٹیں میں صرف اتنا بودھنا چاہتا ہوں جو اس وقت جو حکومت ہے جس کے پاس اختیار ہے کیا وہ اس ملک میں ایک فری ایڈ پیر الیکشن چاہتے ہیں کیا وہ ملک میں لیول فیلڈ دینا چاہتے ہیں تو یہ دیکھ لیں پوری دنیا دیکھ لیں گے اگر یہ الیکشن الیکشن نہیں بلکہ یہ نامینیشن ہو رہی ہے یہ سیلیکشن پلس ہے یہ سیلیکشن پلس ہے اگر اس قسم کا الیکشن ہو جائے تو کون مانے گا نہ دنیا مانے گی نہ اس ملک کی عوام مانیں گے ہمیں لیول فیلڈ چاہیے ہم بالکل کسی سی جو ہمارے خلاف کیسے سے ہیں ہم کیسے کا دفاع کریں گے قانونی طور پر ہم کیسے سے نہیں دلتے لیکن جس طرح ہماری پارٹی کو حراش کیا جا رہا ہے جس طرح ہمارے ساتھ ظلم جا رہا ہے جس طرح ہمارے ساتھ اچھوٹوں کا سلوک ہو رہا ہے یہ قابل مضمت ہے میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف جو اپنے آپ کو جو ہے نا ایک جس نے تقریر کی کہ مقاہمت چاہتے ہیں جس نے تقریر کی کہ اس نے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ایک باقاعدہ وزیراعظم ایناؤنس کیا گیا ہے وہ اپنے آپ کو دیکلیر کر رہے ہیں جو پرائی منسٹر اس طرح کی ایکشن کی کیا قریبیٹی ہوگی اگر وہ پرائی منسٹر بنتا ہے تو وہ پرائی منسٹر کون مانے گا اس پرائی منسٹر کو ضرورت اس بات کے کہ بلک میں پری اینڈ پیئر ایکشن ہو عوام پیسہ لے کریں تو عاملے پیسہ لے کرنا ہے اگر عواملے پیسہ لے نہیں کرنا ہے تو پریلیکشن کی کیا ضرورت ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم پر اوپر رحم کریں اس ملک پر رحم کریں ہم سب پاکستانی ہیں ہم نے اس ملک کے لیے کام کرنا ہے عمران خان کی کنٹیبیوشن کسی سے ڈکی چپی نہیں ہے انشاءاللہ تعالی میں اپنے لوگوں کو یہ باور کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان کے لیے اس ملک کے لیے اور قانون سپیکر صاحب ایک طرف آپ کو ہائی کورٹ کی طرف سے ایجاد مل رہی ہے دوسری طرف آپ کے ورس کو نہیں چھوڑتے سر اس پہ ہم باقاعدہ بھی لائر سے ارمالہ مشور ہوا ہے ہم جو ہم جا رہے ہیں اور میں یہاں جو ہمارا ڈسٹرک انتظامیاں ہیں میں اس کو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہر چیز کا اپنا اپنا وقت ہوتا ہے کم اپنے آپ کو قانون کے ہندر رہتی ہوئی جو نہ آپ جو کر سکتے کریں قانون سے ماروا کوئی کام نہ کریں